میں ہون بینتی کروں گا میرے مان جو ڈاکٹر حرپا جن سنگ جی او اپا نو جس طریقے دے نال جو وستار دے نال انہاں پیشلے ہفتے تے جویں آپ جیاں نکل ٹی وی تے انہاں پاسوں سنیا او سانو ایس گالتوں جانو کراؤن کہ اے جو تان ساتھ گرو سیری گرو گراند سیب جی دی سوچ تے سدانت نو پرپک کرن واسطے تاکہ خالصہ اوس اکال پرخ دے پجاری توں ہٹ کے اے دنیاوی پدار تھا دے مگر لاک کے اپنے جیون نو ختم نہ کر لوے ایس دو بانی دا رچن دا ساتھ گرو سیب جی دا کی منورت سی تے کیوں ساتھ گرو سیب جی اس بانی دے رچن ہارنے اینا تتھا دی سانج اپنے نال مان جو ڈاکٹر حرپا جن سنگ جی پاؤنگ گے آپ جینا تو بہت چنگی طرح واقف ہوں پنجابی انیورسٹی تو اے آئینے انہ دا اتھے آنے دا بہت بہت تانواد ایک واری فیر تانواد ساتھ گرو سیر گرو گراند سہب جی دا سمہو پربندہ کمیٹی دا سمہو سنگت دا تے گیٹ پنجابی ٹی وی دا تے سمہو سروتیاں دا جو گیٹ پنجابی ٹی وی دے رہا ہیں اے سماغم نسون رہے ہیں داستیاں ہوئیاں گلتیاں بخش دینیاں فتح پروان کرو جی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح تنتہ دی یوگ کلی کال دے پرکاشک اگیان دا اندکار سمول نشت کرنوالے صاحب شری گرو گراند سہب مہراج سچے پادشاہ شری حضور جی دی اتی سخدائی اتی پاون حضوری وچ براجبان شری گرو صاحب دے ساجے نواجے پرم بیویکی پرم پربود گرو خالصہ جیو واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح آپ سارے آج اس کارن بشیشت اور تے سجی دیوان مجھ ویدمان ہوئے ہو کیونکہ شری دسم گراند اتے لگاتار کیتے جا رہے حملے ساڑے سارے آواز سے بہتی چنتہ دا وشاہ ہے میرے تو پہلا شوٹے ویر سردار گریندر سنگمان اونا تو بعد میرے تو سینئر جنان دی سانو اکتری کے نال میں کہندہ کے چھتر چھائے ہی پرابت ہے سدکار یوگ ڈاکٹر جوز سنگھ جی اتے سردار گرچرن جی سنگھ لامباتوں آپ جی نے بہت سندر ویچارا آج دے وشینار سبندت شربن کی تیا لامبا جی نال میں ایک گلت سہمت نہیں ہا انہوں نے کہا کہ اے ڈگریان لیا کے تے ناوچ ابیمان آگیا ہے پڑھ کے ویدیہ دا ابیمان آگیا ہے اس کار نے گرو جی دی الوچنا کر دے ہیں میری بینٹی اے ہے کہ ڈگریان سروچ دین والی جی ڈی یونیورسٹی جس نو میں سکھ یونیورسٹی کہہ سکتاں پنجابی یونیورسٹی پٹیالا سکھ یونیورسٹی اس کر کے کہہ سکناں کہ وہ تھے ترمدی انم دا بھی پا آگیا ہے وہ تھے ساہیب شری گرگن صاحب جی دا ادھیان بھی پا آگیا ہے وہ تھے انسائیکلو پیڈیا سکھ ہزم دا بھی پا آگیا ہے وہ تھے سکھ سٹڈیز دے کورس چل دینے وہ تھے گربانی سنگید دا بھی پا آگیا ہے وہ تھے نرکت شری گرگن صاحب جیسے پروجیکٹ چل دینے ہاتھے ساریاں سامہ جڑیاں سکھا دیا نے انہوں نے ملکے اتنا سکھ سائت پیدا نہیں کیتا جتنا پنجابی یونیورسٹی نے کیتا ہے تو اس سرو جڑی بدیا دا کندر ہے وہ تھو ڈاکٹر صاحب ہی آئے نے ڈاکٹر جو سنگی میں بھی آیا ہاں ساڈی یونیورسٹی وچ جڑے کس ایک قیمے کر کے پی ایج ڈی کیتی ہے سینئر پروفیسر ہن وہ اس گرانت دا ویرود نہیں کر دے وہ تھے اس گرانت دا منتھن کر دے ہن شری دسم گرانت تے تین کینڈیڈیٹ تھا میرے انڈر پی ایج ڈی کر رہے ہن ڈاکٹر جو سنگ جی نے شری دسم گرانت دا ہنڈی ٹیکہ بھی کیتا ہے انگریزی وچ بھی کچھ پاگ دا اولتھا کیتا ہے سو میرا نویدن اے ہے کہ اے او لوک نہیں جنہ نے جنہ نو بیدیا پڑ کے تینکار ہویا ہے بلکہ اے او لوک نے جنہ بارے بانی چاہیا ہے اکنا نادنا بیدنا گیرس رسکس نا جنند اکنا سدنا بدنا اکل سر اکھر کا پی اونا لہند نانک تے نر اصل خارجے بن گن گرب کرند میں نشجے طورتے اے بینٹی کرانگا جھدوں میں میں کدے شری دسم گرانت دا ویرود کرنو والے ویکتیاں نو جواب دیتا ہے تا پہلا میں نو اے لکھنا پہا ہے کہ تو اڈی پنجابی پنجبی پاس والیاں بالی نہیں ہے تو ہاڈے تھوں دی سٹیٹ دے اس سٹیٹ دے نہیں بلکہ میں سمجھ دا کہ اس رائی دے امریکہ دے کالیفورنیا سٹیٹ دے کے زبان ہن انہوں نے وار وارے ہی لکھنا پہندہ کی انگریجی ٹھیک نہ لکھو تو ہنو یہ نہیں پتا کہ کیپیٹل لیٹر کتھے پانا کتھے نہیں پانا جھے ری جماعت دسم گرانت تھا نو تہس نیس کرن دا ٹیچا لے کے چلی ہے اس جماعت دے کسے بھی ویکتی نو سرکار جڑی ہے ایک چپڑا سی تو ادھنا اکرین دین دی ایک چپڑا سی نو ادھکار فائل ویکھن دا نہیں ہوندہ ایک ٹیبل تو چکے دوجی ٹیبل تک پہنچان دا کم کر سکتا وہ فائل ویکھن نہیں سکتا چھے رے اے میرے ویر کیونکہ ویر اس کر کے کہنا کہ میرے نفرت دی تھوڑا پاپ نے نفرت نہیں ہے اے میرے گمرا ویر جڑے نے اے نا نو تے فائل پڑن دی یوگتہ نہیں ہے ترم سیدھانت پڑن دی یوگتہ نہیں اے اتحاس دے سیدھانت دے گربانی دے سب کچھ دے بیاکیا کار کتھوں ہو گئے میں ایک گیانی پا آگ سنگھ انہوں کوج شبد نہیں سی لکھنا ہوں تا کککے نو آنکر چا جا پانے آنا کوج نہیں سی لکھنا ہوں تا میں کہ تو انہوں کوج بھی نہیں لکھنا ہوں تا انہوں دی گالکی منی جا اتنے وڈے گرانت اتنے وڈے ماں پرکھاں دے گرانت جنہ دی ایک لائن دی قرر جندگی پار دی ویدیا لادیت نہیں پاسکدے انہوں دی بانی دا مولانکان اوویکتی کرے گا جسنو پنجابی دے دو اکھر نہیں لکھنے ہوں تے ایک سنٹینس بنانا نہیں ہوں تا اے میری کتاب ہے شرید دسمگرانت صاحب دے اے سے ویواد تے لکھی ہوئی ہے تُسی جدو دیکھو گے تے میں نوں وار وارے لکھنا پہ آئے کہ تو ہن نوں پنجابی نی لکھنے ہوں تی خور پاس شاہ دی تے بات ہی شڑھو اے شرید دسمگرانت تا پنجابی نی ہے نو نیری اے دے وچ تے اے نا میرے ویرانو انگریج بھی نجرہ ان لگی ہے ایک ویر نے اے دوش لایا کہندہ اے انگریجان تا لکھوایا ہوئے کمیں لکھوایا کہندہ جی دی چھ انگریجی ہے پرمان کہہ رہا دیتا جی دی چھ نیر شبدا ہے اوپائی جے پڑے لکھے ہو وہ تاں پتہ لگے نا جہاں نو تن پر نیا نو کی ہے نیو تے ہے نیو ہی نو ہے نو تن شبد کہنیا نو کتھو نیو تو ہی بن گیا یا نو تو نیو بن گیا شبد کلیش تے کلیش تے میں چھ کوئی انتر پھوڑا ہے سنسکریت دی ڈکشنری کھوڑ کے بے کھوو تھے نیڑے واسے ہے ہی نیو شبد تیجی چوٹھی شبد شتاب دی دی جدوں کے انگریجان تا نام نشان نی ہندوستان تے پڑا کردے گرنسیوک کے بے کھو نیو شبد ہے کیوں ہے کیوں کہ انگریجی تے سنسکریت سکیاں پہنانے یہ تھوڑا جا پردہ ہٹ آئیے تے شبد سامنے درشن ہو جاندہ ابھی انگریجی بے چے ہے سنسکریت بے چے ہے سو اے ہجتا ہن جیڑیاں ساڑے اے پراجڑے نے او لے کے چلے ہیں ان کوئی ستھیتی اسپشت نہیں ہے شری دسم گرند ساہب دی سمپادنا دا اسے طرح اتحاس ہے جویں ساہب شری گرو گرند ساہب جی دی سمپادنا دا اتحاس گرو بلاس پاتشاہی چھے میں چاہے ایک اندھنے گرو بلاس پاتشاہی چھے میں سار دیو گرو ہر گرند ساہب جی دی لائف سبندی جتنی اتحاس ساڑے پاس ہے جتنی انفرمیشن ہے اور گرو بلاس پاتشاہی چھے میں چاہیے شری گرو گرند ساہب دی سمپادنا ایسی جلد بنائی اور پائی بننوں والوں کیڑا کیڑا شبد ود پایا اے نشان دے ہی تیسے گرند بچوں ہندی اور کی تو ہندی نہیں چھجو کانا پیلو اتحاس اتحاس اینے چار جڑے فقیر آئے نے اے فقیر آئے نے اپنی بانی لے کے اور اے بانی نہیں چڑھائی گئے ندھی اور ترک سمجھایا ہے کہ اے اتھے سکھ مددہ اُلنگن ہے تو ہاڑی ایسے بانی چھے اوہ انفرمیشن میں ایسے گرند بچوں آئیے شریعکال تک ستھاپنا کی ہوئی ہے اوہ دی لوڑ کیسی ہر بات ڈیٹیل ویچ لکھی ہے تو جی کوئی نے کوئی ایک قد گالجیری میرے پرامان و مشنریہ نو پسند نہ آن دی ہوئے تو چھڑ دن اتنی انفرمیشن تکیمتی ہے نا اے اتنی جانکاری کتھوں آئے گی ایک گرند دس دن کہ شریعکال تک سمجھی لائف اس طریقے نہ لکھی ہوئے سو گرندہ دی نندیا گیان وان ویکتی کر دینی کر دا ہے سانو کیا جاندہ بھی یہ جی دسم گرندہ پرکاش کر دین بانی دا پرکاش ہند ہے جدو گرند کھول دا پرکاش ہند ہے پرکاش کرن دا مطلب کی ہے پیڑا صاحب تہی گرند کو اس جہان واسدہ تھوڑا رکھی ہے کھولن واسدہ سبیدہ نال تبا ہی ان کے ساتھ ہی اتنے گیان دا انادر کرنے والے لوک نیکے پیران جک تار میں گرند رکھیے سانو جیڑے شودر ساں جٹ ساں چھوٹیاں جاتاں نال سبندر ساں سانو گھروں نے او سیاں نے پندت بنایا سی جیڑے بیدیا نو سرطے رکھ دے تھلے پیرانچ نہیں رکھ دے اسی چھوٹے ہوں دے سی کوئی کتاب تھلے دیکھ جاوے تے تے انہوں چکے تے سی متھے نہ لائدہ سے بھی گلتی ہوگی پاپ ہو گیا بدیا تھلے دیکھ پی تے تُسی پراؤ گرانت پیراں میں چے رکھنواز سے کہن دے ہو گیاں وان لوگ گرانتھاں دا پرکاش کرنگے آ گیاں نی لوگ گرانتھاں دا پرکاش روکن دے جتن کرنگے کیوں چاننن ہو گیا تاں اس چاننن میں چے ہار ویکتی اے نا دے پاپ تے نا دے کو کرم چنگی ترہ سمجھ جاوے گا ایک ویر میں نے مل گیا پچھے پچھلے دنہ چھے تو اڈے دیش ہوئے چھے کیونکہ ایک بینٹی کہاں کہ یہ ادروں آواز جیادہ اوٹھنی ہے تے ساڑے اوٹھے کچھ وہ دا کارن میں نے انہوں سمجھ آ گیا ہے کارن میں داستے نا تو انہوں رجنیش دی کتاب میں ایک دن ایمی کھولی تے سامنے میرے کوئی کہانی آ گی کہن لگا ہندوستان دے لوکن وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ جو ہو تمہیں اچھے ویکتی جو ہیں تم ان کو بھرا کہتے ہو بری درشتی سے دیکھتے ہو کوئی سادو ہوگا مہاتمہ ہوگا دور کھڑے ہو کر ہنسی اڑاؤ گے اس کی کہنے دے باس سٹینڈ پر کوئی شکھ کھڑا ہو تم اس کا مجاک اڑاتے ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم اس جیسے نہیں ہو سکتے کہنے دور کھڑے ہو کر کچھ کچھ مجاک کرو گے سدا جی کے بارے بچ گئے سدا جی کیسا ہو گیا ویسا ہو گیا کہنے دے پر دور کھڑے ہو کر کرو گے کیونکہ تو انو پتہ ہے کہ سردار جی نے گردن پکل دی تے چین بول جائے گی اے پر آج نے انہا نوے وے کے دور آن اکال تک دے ڈنڈے تو پنس دے ڈنڈے تو ایتھے چھپن چھپان دی کوئی جگہ مل جائے گی اس کر کے سے بات کر دے نہیں اے نہیں کہ ایتھے ناسکتہ دا پرباب جیادہ ہے ایتھے تو میں جتھے کتھے وے کیا گرمکتائی دا پرباب ہے اے اینا دیشہ مجھ آکے اس کارن راوڑا پا رہے ہیں تو اس دیشہ وچھ وچھر دیاں ایک بڑے گرمک سکھ دا سجیا ہویا سفید کرتا پجابا پایا ستے نیلی پگڑی کرپان میں کپڑیاں دے اندروں دیشری سی بھی سجائی ہوئے پچھے آتے کہن لگے بارہ سال ہو گئے نے میں جاب صاحب نہیں پردہ پہلاں تی سال پردہ رہاں تو میں سبھاو کی پوچھنا سی کہ کرپان کیوں پائی ہے کہن دے جی کرپان میں گروہ ہرگو بین صاحب والی پائی ہے کمال دیکھو کہن دے گروہ ہرگو بین صاحب والی پائی ہے میں کہے توں کل نو کہیں گا کہ شری گروہ ہرکریشن دے تے پائی دیکھی نہیں میں تو ان میں اتار دی تی ہے کیونکہ ان میں شری گروہ ہرکریشن جیوانگ بان گیا میں کہا پڑے لوگ جاب صاحب قڑ دے یہ پر بانی کیڑی پاؤ گئے دی جگہ تے کہن دے زفر نامہ پا لے نیا میں کہے جفر نامہ دے کہ چٹھی یہ رابدی سیف تٹھو رہے ہیں اوڈے چٹھے جفر نامہ ایک بادشاہ نے لکھی ہوئی چٹھی ہے انہوں برہ پل ابھی کے ہے اوڈے گوڑوں ہی کنا آئینے پر اوڈے درگوڑوں ہی کنا آئینے کہن دے سارا جرور پانے کو جی حصہ پالا پا گیا ایک ہور ویکتی آگیا چریترو پاکیاں گرو جی درچنا نہیں میں کہا توں کسے ہور دی دست دے سی اوہ ملنے نیا کدھی ہے کہن دے اے تے خوج کرنی پا گیا اے لوک کہن دے رہے ہیں کہ ایسی پچھمی ٹانگ تریکیاں دی خوج کر دیا نہیں اے اوڈر دے لوک آکے کلیم کر دے رہے ہیں اے دردے لوکان دا سبحانی سی اے دردے لوکان کو جنہوں کوئی پرمان ملدہ پھر وہ کہن دے کہ اے رچنا اس دی مننی جان دی ہے پرانتو اے دو جے بندے دے ہاکوی چیتنے پرمان ہن لکھے تے سبوت ہن اس کرکے اس رچنا اے دی بھی ہو سکتی ہے پرانتو اے ساڑے پرا یہ کہن دے نہیں اے بھی گرو جی دا نہیں اے بھی گرو جی دا نہیں تے پاہی دس دیوں کے دا ہے میں ایک بار ایک اپنے پرانو کیا میں کہا تو کہنے کسے تانترک دی رچی بانی ہو دا نام تے داستے نام نی لب دا باروں کسے سپیرے نو پھڑ کے لے آکے آ تانترک سی ہے دے دادا جی نے لکھی دی بینہ کھوڑ کی تے ہی کھوڑ یہ بڑی حیرانی دی کر لے کہ کوئی ویکتی کھوڑتے لو نا جیڑا کھڑا کرنے وہ نہیں ہے جس دی لکھی ہوئی ہے ہیڈنگ جنہوں چیلنج کرنا مشکل ہے اس دی تے ہے نہیں پھر کسے دی بھی نہیں تے آکت ہوں گئی سو اے اگیان دے وچھ سب کچھ کیتا جا رہے ہیں شری دسم گرنث دیاں بانیاں پہلی گلتے اے وے کہ ہر بانی دے گرنث اتے بانی دے گرنث تے اس کر کے کہہ رہے ہیں دو وڑے گرنث نے دی وچھ چیترو پاکھیان تے بچیتر ناٹک باقی بانیاں شرستر نام مال ہے گیان پربود ہے زفر نامہ ہے حقائطہ نے عقال حصد ہے جاو صاحب ہے یہ چھوٹیاں بانیاں جنہیں یہاں وڑا کاری بانیاں نے وہ چیترو پاکھیان تے بچیتر ناٹکے دو گرنث سن ان تُسی دیکھو کہ نا بانیاں دے انت وچھ سموت پیا ہویا ہے چیترو پاکھیان دا سماپن سوڑا سو چھانے میں اسوڑا سو تارہ سو ترونجا بکر میں لکھیا ہویا ہے کرشنا آفتار کرشنا آفتار دے وکھ وکھ پاگ سماپت ہوئے نے وکھ وکھ پوٹھیاں سنے دیا پہلا کھڑک سنگھ دے پوٹھی جوڑ پرسانگ دے پوٹھی وکھ نہیں پاڑ دیاں دے سن ناٹک سنگھ وہ دا سموت لکھیا ہے راسلیلہ دا لکھیا ہے کرشنا آفتار جڑا دے سماپتی دا سموت لکھیا ہویا ہے رام آفتار دا سموت لکھیا ہویا ہے ہون پہلا تے بڑا سوکھا تریک ہے نالے بھی لکھیا ہے کہ اے بانی لکھے لکھی کتھے گئی ہے دوئی پرمکستان ہن اندپور صاحب پونٹا صاحب کرشنا آفتار پونٹا صاحب سماپن ہویا ہے اور بڑی سپشت بات ہے سولہ سوٹھاسی وچ کرشنا آفتار سمپورنو جند ہے اس تو بات پنگا آنیدہ یو دھند ہے سولہ سوٹھاسی وچ سابت ہو گیا نا کہ سولہ سو ٹھاسی وچ چاو پہی دکھا تھا جو ڈی ہے تو اتھے موجود سن ایک کیڑا فیکٹ ہے جنہا گڑبر ہے کوئی فیکٹ ہے گڑبر نہیں ہے گڑبر تے اے ہے کہ اس ہی پڑیا لکھیا کچھ نہیں بانی تا اوڈو خراب لگ دی ہے جدو بانی پڑن نو من نہ کرے من دے ہوتے مایا دی مہل لگے پھر بھی آم آدمی تجھلا پھر بھی بانی نو شردہ دیدرشید دیکھتا ہے پھرانتو جدو مان بہت ہی پلیت ہو کے راکشش پرویرتی بندے چاہ جائے اس ویلے ماں پرکھاں دے بچن دور بچن لگن لگ جاندے جس ویکتی دے اندر بہت کھچ رابدی نہیں ہندی وہ بھی رابنو برا پلا نہیں کہندہ وہ بھی کو ترمستان تے جاندہ ہے تے انہوں مارا نہیں کہندہ پھرانتو جیڑا پاپ دے جانجوال کھڑا ہو جائے جیڑا سمب نسمب دا روپ تارن کر جائے جیسے اندر آورن سے بھی پرویرتیاں آجان وہ ویکتی ماں پرکھاں دے نال آرد ہے ماں پرکھاں دے بچن کیول اسنو اچھے نہیں لگ دے وہ پلیمان سو کنجربانی کہندے ہو ایک پرسنٹ بھی ایک بانی ویچ ایک تک بھی گرو جی دی ہوئے تے آپ نے گرو نوں اے ڈی وڈی گال کٹن والا بندہ اس تا ترتیب پہاری کی میں چلے گی یہ حیرانی دی گال ہے کہ یہ بہت ہی افسوس ہی بات ہے سارا رامہ عبتار جے کوئی نامی مننے پر پائیں گے جب تے تمہرے تبتے کو آنکھ ترے نیانے ہو رام رحیم پران قرآن ان ایک اہم اتیک نہ ماننے ہوئے تے یہ تے کسیر میں اوکھی نہیں لگ دی کوئی رچے ابتار نہیں ابتار اندھا نکھے دے سمرتیاں شاشتران بیددان تو توڑ کے گرمت نہ جوڑن دا سندیش ہے جڑا روز سے گرین کر دے کرشنا ابتار دیان تو جنہیں تانجی ہوتے ہیں کوئی جگ میں موقت میں ہر چت میں موجود بچار ہے کھیڑی ماری گل ہے ہاں چت کھٹھوڑ ہو گیا ہے بدھی تے اگیان چھا گیا ہے دل میں چھکاڑکھ دا اندھیرہ ہے اس کر کے بانی چو پرکاش کے میں نظر آئے بانی چو پرکاش نظر نہیں آسکتا ہے یہ کیا جاند ہے کہ ان بانیاں دے رچن دے کوئی ثبوت نہیں مل دے چوٹھو چوٹ کیا جاند ہے ساڑے کبیرے تھوں دے سانا ہونتے تھوڑا جا ہٹ گئے نہیں کیونکہ انہوں نے پتہ لگیا میں بڑی گلتی کر لیے بے وکوفی کر لیے جڑے بڑا جور لارہ سانا انگریجہ نے لکھوایا ہے لکھوایا کر دوں ٹھارہ سو ناؤ تو بعد پچھے جائے انہوں نے جیڑیاں بیڑاں دسم گرنٹ دیا اپنی ایک سوچی بنایا جیڑیاں انہوں نے دیکھیا نے اوڑے جو لکھ دے نے کہ ایک بیڑ ستارہ سو سو ٹھانویں دی دیکھی ہے ایک ستارہ سو تے دی دیکھی ہے ستارہ سو پینٹ دی دیکھی ہے ستارہ سو ستتر دی دیکھی ہے ستارہ کئی بیڑاں دیکھی ہیں ایک پاسے لکھی جا رہے نے ٹھارہ سو ناؤ تو پہلاں کوئی ہے ہی نہیں ستارہ سم گرنٹ تو دوڑے پاسے بیڑاں دی سوچی دی ایک قد بیڑ تے گلت سمبت ہوئے گا ساریاں تے تا گلت نہیں اس قسم دی جڑی خوج کیتی جا رہی ہے ایک خوج نہیں ہے ایک جدوں کوئی ایسی پی ایچ ڈی یونیسٹیج کر دیاں آئیڈیل خوج اے ہندی ہے کہ بالکل کوئی تارنہ نہیں بناو نہیں سٹڈی کر کے پھر تارنہ بناو نہیں ہے کسے تارنہ دے ادھین کام نہیں کرنا نرپک ہو کے کم کرنا ہے پر یہ تارنہ بنا کے بندہ سوچے کہ سٹیج رو میں گل نہیں کٹنیاں نے تو تو کسے بہانے بھی کٹنیاں جا سا دیاں نے اے جس سکھی دے آج گل چل رہی ہے نا جیڑا میں تو پرمان دیتا ہے کہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ چوپائی دی جگہ جعب صاحب دی جگہ جفر نمہ پا لیے اور چھویں پادشاہ دے امرت لے لیے اے سدھا سدھا سندیش ہے کہ دسویں پادشاہ نو ریجیکٹ کر رہے ہیں اسی دسویں پادشاہ دے شکھ نہیں بڑھنا اور اے اتحاس کہندہ ہے کہ دسویں پادشاہ دے بانی کیبل گرو دا خالصہ ہی پڑھ دا سی جیڑے نو پادشاہ یاں تاکی گرو مندے سن دسویں نیسن مندے وہ یہ بانی کدے نیسن پڑھ دے اور جیڑے ہون سکھ دسن پادشاہ دی بانی دا بھروت کر رہنے اے بھی نشچے تورتے اے کہنگے بھی اسی نویں پادشاہ تک سکھا پر اتھے بھی نہیں رہنگے کیونکہ پھر راگ مانا دا بھروت کرنگے اس تو بعد پٹھان دے سوئیاں دا بھروت کر دے نے پکت بانی دا بھروت کر دے نے اور پھر گرو نانک صاحب دی بانی وچوں میں گلتیاں لب کے کہنگے کہ سارے گرنث کلت ہے تھوڑا جاتے اندین دی کرپا کرنی ایک گل اپنے ماندے وچے بہت سپشٹ کر لینی کہ شری دسم گرنث دی ایک بانی ریجیکٹ کر دیئے نا پہلی گلتے کہنگے کچھ تکاں کر دیو کچھ کہانیاں کر دیئے بچوں پر جنہوں کہانی کر دیتی تا ساریاں کہانیاں تے ساریوں سے رچنا تے سندھے پیدا ہو گیا پھر وہ دی بولی شیلی وہ آپسوچ سمند بانیاں دا اس قسم دا ہے پھر دوجی پھر تیجی ساریاں بانیاں ہٹاؤنیاں پہن گی ساڑے ویر کہن دے نے کہ جڑا شری دسم گرنث دا اشت ہے وہ مہاں کال ہے اے بھی تھوڑا جا سمجھئے اس گل نوں ویرود کس طریقے نا شروع ہویا ہے اوٹھے جاوانگے پہلا سی بیکھی ہے کہ بانیاں آپسوچ کنیکٹڈ کیوئے نہیں جاب صاحب وچھ کالان کال جسنو نمو سرب کالے نمو کال کالے سرب کال کالان کال کون ہے مہا کال مہا کال تانترک مہا کال نہیں ہے مہا کال کال پرکھ ہے ایک جرہ باریکی نہ سمجھن دی لوڑ ہے مہا کال نوں منین والے شیو دے اپاشک ان وشنو دے ویری نے جیڑے شیو دے اپاشک سن جیڑے مہا کال دے اپاشک سن وہ کیول شیو دے وطہ مندے نے وشنو دے وطہ نہیں مندے اے پاردی ترمپرمپرہ ترمپرمپرہ جنہ نوں اپنی نہیں سمجھای انہوں نے کھر دو جیتے کی سمجھاو نہیں ہے جیڑے ترمپرمپرہ اے تھو دی جاننے والے نے جنہا نوں پتا ہے کہ تانترک ہے کونے اوریجن کتھو ہیں تانترک کنے پرکار دے نے جنہا نوں اے پتا ہے وہ جان دے نے کہ شیو پوز جیڑے مہا کال سب روپے چا پہروں دے روپے چا اسنو مندے سن وہ وشنو دے پکے ویرو دی سن انہوں نے وشنو دے پکے ویرو دی سن افتار شیو دے بنائے ہوئے نہیں جھے اے تانترک مطان دا لکھیا ہویا گران تھنڈا تاں اے دی چھے افتار پھر وشنو دے کتھوں آ جاندے شیو دا افتار ہی کوئی نہیں ہے دیچ ایک ردر افتار ہے اوہی شیو دا ویدک روپ ہے اویدک نہیں اے دیچ بودھ افتار چاہے مہاویر دا افتار ہے چاہے رامہ افتار ہے چاہے کرشن افتار ہے سارے دے سارے افتار وشنو دے نے شیو دا تے ایک بھی نہیں پڑھتانترک وشنو دی اپما کیونے کر سکتے نے وشنو دے افتاران دی گاتھا کےوں لکھنگے وہ تے شیو دی گاتھا لکھنگے انہوں نے پہلا کیا کہ کسی برہمان دی ملاوٹ ہے برہمان نے ساجس کیتی ہے جہدو ڈاکٹر جور سنگھ ورگیاں یا گیانی شیر سنگھ ورگیاں چن چن کے پنگتیاں سنائیاں پائیں گے جب تے تمہرے تبتے کو جہاں جتے رام ہوئے سب بے انت موئے جتے کرشنہ ہیں سب بے انت جائے ہیں افتار باد دا ویروض کرنوا سے تے اسی چن چن کے بانیاں دسم رندیا لیندیاں جتے ہوئے چن چن کے بانیاں سنائیاں کہ برہمان دے دیوی دیو تے تے ترمگرن سجیڑے نے انہوں نے بلکل نکار کے گروہ صاحب سچے پاتشاہ مہراجی نے کہا کہ پائیں پرو پرمیشن کے جار پاہن میں پرمیشن نائی تی اے پڑا برہمان اپنے دیوی دیو تے انہوں نے بردکی میں لکھ سکتا ہے پھر انہوں نے ایک نوات کانسلا کریا کہ نہیں یہ برہمان دیتے نہیں ہو سکتے تانترکان نے لکھے جدو اے دس سے آگیا کہ اٹھائی اوطار شیف دے نہیں ہن پھر کہیں دے نہیں یہ تانترکان نے انگریجا نے لکھوایا انگریجا تک کیوں پہنچ گئے پہلا یہی کہہ دینا سی مغلہ نے لکھوایا ہوئے گا دسم کرنٹی جدو سر جنا ہوئی ہو تو انگریج نہیں سن ہو تو مغلتن پرانتو ویروتے پراؤ کوئی انگریج کوئی تانترک یا کوئی برہمان اگر سکھ ماتویچ ملاوٹ پانواں سے سکھی نو تہسنے سکرن دے منصوبے ادین ایس گرنطنو لکھے جا لکھوائے گا تاں پھر اوکی میں لکھے گا کھا کھنڈ بے ہنڈم کھل دل کھنڈم اتیران منڈم برپنڈم پھجدنڈ خنڈم تیج پرچنڈم جوتی منڈم پان پرمان سکھ سنتا کرنن درمت درنن کلو کھرنن جائے جا جراسی پڑھنے ہیں کہ اشکرپان کھنڈو کھڑ گے تبک تبرار تیر سیف سروی سیتھی یا ہے مارے پیر کسے بیگانی کام نو جی دے بیگار پانے کو یہ سبک سنا پڑھائے گا کہ شہسر چکلو وہ تو کہہ گے شہسر ہین ہو جاؤ جدو کسے کوئی ویرودی ملاوٹ کرے گا وہ شہسر نام مالا نہیں لکھے گا وہ تو اپدیش کرے گا کہ پگتی کرنی چاہیے رب دے نام دی بس نام جب ہو کیرتن کرو یہ رسہ ٹھیک ہے تو گروہ گوبین سنگھ والا جڑا اور لامبا صاحب نے کہا ہم کو چڑی والے سے ڈر لگتا ہے وہ کہہ گا چڑی والے دی سکھی وہ چھر دیو جڑا ہے دے چھے وار وار چنڈ دی وار لے کے چنڈ چریتر لے کے بالا دی جو دے لے کے اور سارے اوطاران دے جو دے لے کے جڑا یو دے لے کے بیاکتی نے ایک سندیش دیتا ہے کہ سنسار ایک کرم پومی جنی ترتی ہے ایتھے سنگرش ہے سنگرش تو پجنا نہیں وہ تو سوچ دے کہ میں نے ششتر نہا پا جانا پا آپ ہی ڈر دا پا جاوے اسی ایتھے کی سوچ دے ہاں ساڑھے ویرودی جڑے نے جڑے پرادسم کرنے دا برود پر چار کرنے اسی ایتھے ویش کرنے ہاں کیوں تلوار پھڑ کے ساڑھے سامنے آؤں ایتھے کہنے آپ ہی میدان چھر جن سانو بہتے یتن نہ کرنے پہن کیوئے کوئی ویرودی اے ہو جی بیرتا دی بانی ہے اور جڑا پھر وہ کہے کہ ابر باسنا ناہم ہو ہے ترمید کہے چاہے ترمید چاہ واسے لکھی جاری ہے ترمید چاہ جڑا ہے وہ دے پریرنا تے سکھانو ملنی ہے ویرودین تھوڑا ملنی ہے تے سکھانو ترمید چاہ جڑا ہے انہاں میں چھ کوئی گیر قوم پرے گی وہ تے ساڑھا اپنا گرو جڑا ہے کوئی سا نو ترمید چاہ والے پاسے لے جا سکتا ہے انہاں بانیاں نو دیکھو کالپرک دے ایک چیز ہور سمجھ لیے اسی اکالپرک دے کالپرک یہ سمجھنا بہت جروری ہے درسمگرن سنو سمجھنا ہے تھا شری گرگن صاحب دا پرمیشن اکالپرک ہے شری گرگن صاحب دی بانی ہر انسان واسے ہے جیس یہ نو آپنیاں سماماں میں چھ کیڑ کریے تاں اے میں سمجھ دا بھی گرو دی اچھا دا پالڑ نہیں ہے کیونکہ اے سانو گرو صاحب سونپ گہ سنگرن تھ کے اے دا سنسار ویچ پرکاش کرنا ہے کیونکہ اے دی سمجھ سمجھے ہاں کسی پنٹھ دے فالور پیدا کرنا نہیں ہے شریشت انسان کرنا ہے کیونکہ سچیارہ ہوئی ہے کیونکہ کوڑے تو ٹھپال اے لکھ شہدہ سچیار منوخ بناؤنا سچیار منوخ بناؤنا ہے سچیار سکھ بناؤنا نہیں لکھیا سکھتا بنے گئی سچیار کیونکہ انہیں روز پڑنا ہے پرنٹھو ہور انسانویں سچیار منوخ بن جان اے بانی شرید گرو گنسا مہراج جی سرب سانجی سرب کلیان کاری بانی اے دی ساڑی قوم دی مریادہ دا رانچ ماتروی دی منوخ دی مریادہ کی ہو جی ہونی چاہی دی اے اے بانی اکال پرک وائی گرو جی دی صرف صلاح ہے اکال پرک کی اندھا ہے گاؤڈ بیانڈ ہسٹری وہ پرماتمہ جیڑا سمیچ نہیں ہے اتحاس تو پر ہے وہ اکال پرک ہے دوجہ سب روپ اسے درشن ہندے نہیں اسے اکال پرک دے دوجہ روپ میں چک اکال پرک خالصہ اکال پرک کی فوج اکال گلت پڑیا جا رہا ہے خالصہ اکال پرک کی فوج گاؤڈ ان ہسٹری اے سمجھ جائیے تھے بہت کوئی سمجھ جائے گاؤڈ ان ہسٹری قومہ دا گاؤڈ ہندہ ہے رب دے دوش روپ ہندے نہیں ایک قوم دی سرپرستی کرن مالا ایک منختہ دی سرپرستی کرن مالا ساری منختہ دی سرپرستی کرن مالا جسنو سبنا جیاں کا ایک داتا کہنے ہاں اوہ خالپرک ہے گاؤڈ بیان ہسٹری جدو گاؤڈ ان ہسٹری آئے گا اوہ کرائسٹ بن کے کرشن نوہ اگوائی دے گا اوہ محمد بن کے مسلمانہ دی اگوائی کرے گا اوہ گروہ گوون سنہ بن کے خالصے دی اگوائی کرے گا کالپرک اے ہے ایک کالپرک دا گرنٹ کیوں ہے کیونکہ اے دے وچ سمیں سمیں او دیاں ورتیاں شکتیاں جی ریاں نے کالپرک دیاں کال روپ چھ سمچ آ کے کدے رام دے روپ چایا کدے بدھ دے روپ چایا کدے مہاویر جین دے روپ چایا کدے گروہ نانک دیو سچا پاتشاہ بن کے سنسار چاہ گیا اسے کر کے سی پڑھنے ہیں ست جگہ دے مانے ہو چھلے ہو بلی بابن پائے ہو میں نے ایک ویر کہنے لگا کہنے لگا ہے کہ اوہی ویر جھڑا کہہ رہے ہیں سی کہ جاب دی جگہ جفر نامہ رکھ لیے کہنے لگا کہ جدوں تو آڈا لیکچر سنیا سی نا تے میرا من من گیا سی کالپرک دی تھی ان میں سوچیاں نہیں کالپرک دی کوئی نہیں ہو سکتا اکالی ہو سکتا ہے بانی چی تے کتے نہیں ہے میں کہ بانی چی درشن کر لو ست جگہ تے مانے ہو ست جگہ سما ہوا گیا چھلے ہو بلی بابن پائے ہو تری تے تے مانے ہو رام رگوان سی کہا دعا پر کرشن مرار کن سکر تارت کیو اگر سینکو راج اب ہے پگتے جن دیو کل جگہ پرمان نانک گرو انگد عمر کہا سری گرو راج اب چل اٹل آدھ پرک فرمایا میں کہا ایک کالپرک ہے گاوڈین ہسٹری ہے میں کہا اے وائی گرو نام جیڑا جاپ دے ہو نا پتہ نہیں تُوہی جاپ دے ہو جانا نہیں میں انہوں کیا اے بھی کہتا ہے پتہ نہیں تُوہی کیونکہ جاپ عمر تے نشہ ہل گیا تے وائی گرو تا نانک گرا کہن دے نے وائی گرو تے نہیں لکھیا پٹان لکھیا گرو جی نے لکھے ہی نہیں میں کہا جے وائی گرو نام جیڑا ہے اے کال تے اکال دھوما دا سمیل ہے کیونکہ گرو جیڑا آدھین تے کیا بتارا بھی ہے تے آپ نرائن کلا تہار جگ میں پروریو بھی ہے گرو ایک کال سروپ ہے گرو تے ایک اکال سروپ ہے اے مشرت فارم ہے بائی گرو شایفت اے ناما دا منتھن ہے جدے چے کرتم نام تے کرم نام دا سمیل ہو گیا ہے کرتم نام کرم نام سمجھ لیے آپ ہی پتہ رکھ جائے گا شریف دا سمگرنت مہراج کی ہن کرتم شبد سنسکریت دا کرترم شبد ہے کرترم دا بناوٹی پاشا دوارا دیتا ہویا ہے نام اے نام کمیں پرگٹ ہوندہ ہے مہاپرکھ واہگرو جی دے قدرت ویچ گن دیکھ دینے تے اونہ گنا دے ادھار تے اس دا نام رکھ دینے اے جی ترتیدہ پالن ہارا ہے تے گو پال ہو گیا پرنٹو دو جی پاشا ویچے بدل نہ کر کے سنو کیا کرترم ہے بناوٹی ہے کیونکہ گونتے رہے گا پاشاچ چینج ہو جائے گا نام چینج ہو جائے گا جیسنو میں کرپالو کہندہ ہاں اسنو کریم رہیم کہنا پہے گا دو جی پاشاچ انگریجی ویچا کے ہور نام نہ گاؤڈ بنے بدلے گا نہ دے گون بدلنگے پرنٹو نام بدل جائے گا دو جا ہے کرم نام تو سرم نام کٹھے کون کرم نام بر نصمت دسم گرنس دے ارامب ویچی سوچت کر دیتا گیا کیڑے نام دی میں ما کرنی ہے دے چھے کہندے کرم نام جیڑا کرتم نام ہے اسی کیا کہ وہ ڈیوائن کوالٹی سے اتے ادھارت ہے ڈیوائن کوالٹیز اقال پرخدیاں ہوں دیا یعنی تے مہا پرخاندوارہ ویجیبل ہوں دیا نے مہا پرخاندوارہ ساڑے سامنے ہوں دیا نے دو جا ہے وائی گروہ جی دے قوتک وردین سنسار چھے وائی گروہ جی نو ایمیں ہی من لین دے سی جے گو کہے نبی شری گروہ نانک دیو جی دے قوتک ویکھے بینائیاں سی انہاں وڈے من لیا بلکل گلت ہے انہاں دیا چنگیاں چنگیاں گلنان سن کے نہیں من لیا انہاں نے سپا نو کیلکے انہاں نے قوڑے راکشنو کیلکے انہاں نے ہر اچائی نیچائی نو پار کر کے اپنی اچتا ستھاپت کی تیئے تا من دے ہاں ساڑھا پاپی مان کے تے مہا پرخ کے پھر من دے جدو تاکو اپنا قوتک نہ دکھائے مہا پرخ سنسار ریچ جدو کال پرخ ہوکے اندینے تو قوتک کر دینے قوتک پھر قوتک تے نام پہ جاندے شری گروہ نانک دیم سچے پادشاہ دے قوتک والے نام اسی زیادہ نہیں لیندے کیونکہ اسی انہاں نے برحم سب روپ بہت اچھا اسی انہاں نے ترتیجے بیکھنا نہیں چاہندے اسی انہاں نے کہنے ابھی ہو تے ترو تے پہنچ گئے وہ سوں بھی پرے چلے گئے وہ ساڑی بدھی دی پہنچ توں پرے نے پرم اوچ کر کے سر اوچ کر کے سب تے وڈا ستگرنان کہہ کے اسی گرنان سب تا ستکار کر دیا گروہ گوبین سنس ساڑی لائف دے نیڑے آ جاندے ساڑے وچ کمی بن کے ساڑے متر بن کے ساڑے بچ باس جاندے کیونکہ انہاں نے ساڑے جو ویلین ہونا ہے انہاں نے سکھ بن کے دسنا ہے سکھ دے گروہ دا فرق دور کرنا ہے کیونکہ گروہ ہاولی ہاولی گروہ نانک صاحب تو لے کے ہاولی ہاولی ساڑی لائف دے نیڑے آ رہے ہیں نیڑے ہون کر کے اوچ نیتر لے دے کیونکہ انہاں متر ہے وہ ہر اچائی نیچائی ساڑی جڑی ہے اس نے ماپنی ہے اس کر کے ساڑی لائف دے گروہ نیڑے آ گیا جدوں نیڑے آ گیا اس نے کہا ہے کہ ساڑی شریف نانک دے سچے پاس شاہ تو ہڑے ساڑی جا دے تاں تل کلگی تار گروہ ساو دی ڈریس دا جکر کیتے نہیں کر دے تو ہڑی پگڑی ہے سی سی تو ہڑی دستار ہے سی سی تو ہڑے وستر ہے سی سننا کلگیاں مالے دے کیونکہ ساڑا متر بن گیا ہے ساڑی لائف دے نیڑے آ گیا ہے ساڑی لائف دے نیڑے ہون کر کے وہ دی کلگی سون ہی لگ دی ہے وہ دا نیڑا کوڑا سونہ لگ دے وہ دے باہت سونے لگ دے وہ دے ساہبزادیں سونے لگ دے کیونکہ لائف دے نیڑے آ گیا ہے جنہاں اس گلدہ گھیان ہی نہیں وہ بچارے دستار گرنثوں کی سمجھیں گے جنہاں نے کدے احساس ہی نہیں کیتا کہ گروہ نانک کتنا ہچ ہے اور وہ ہی گروہ نانک کمیں ساڑی لائف ریچ آ کے پرویش کر جاندہ ہے جنہاں نے اس گلدہ سمجھیں گے وہ چارے نا گرنثوں کی پولیشان کی کرنگے انہاں نے احساس ہی اپنے اندر گروہ دی نیڑتا دا کئی ہوئے کتے گروہ دی اچھی آئی نو نمنتے کیتا ہوئے کتے گروہ دی لائف جیڑی ہے وہ اپنی لائف ویچ بیکھیتے ہوئے جے بیکھی رہی تے ایک گلہ بین سمجھے سدھی ہاتھ نہ آئے تو میں بینٹی کر رہی ہاں ایک جہاں قوتک ورطان دینے ماں پورشوس فیلے پھر جڑا نام دیتا جاندہ ہے وہ ہو جاندہ ہے کرم نام مردے ویری ہوئے شری کرشن جی نام پہ گیا مراری مراری کرم نام ہے گوپال گوویند اے نام ہونا دا جڑا ہے وہ کرتم نام ہے جسنوں گروہ جی نے اے ایک بخشش کی تھی جوے لامبا صاحب پہلاں گئے گئے بھی رام جڑا پرمیشر بچہ ستھیت ہو گیا پر پرمیشر رام چندر جی نہیں ہویا تو اے چیز سمجھنواری ہے کالپرک دا سبند کرم نام نال ہے شری دسم گرنٹ ویچ کالپرک ہے جے کالپرک نو اپنی لائف تو باہر کر لیے رابد پکت بن سکتے ہیں پھر بھی پودے ویچے اپید بھی ہو سکتے ہیں پرنٹو قوم نہیں سر جی جا سکتی صرف قومیت نو نقصان ہوئے گا کالے شری گروہ گرنٹ صاحب دسم گرنٹ ہٹا دیئے ایک چنگا منوک کارن میں پورن سمرتھنے سانوے کہندے نبی تسری گروہ نو پورن من دے ہو یہ ساڑھی بات نہیں سمجھ دے انہاں ویچن اتنا ویشاہل نہیں کالے شری گروہ گرنٹ صاحب ایک پورن منوک کارن دے سرب سمرتھن سرب سمرتھنے پرنٹو اونتا ایک ایڑی رہ جن دیا ہے ساڑھی لائفش گروہ گرنٹ صاحب چنین ساڑھی لائفش ایک پنتھ فورم کارنواں سے جیڑی جیڑا ججوہ جیڑے گون چاہی دے نے جیڑی اگوائی چاہی دے یہ کالپرخ گروہ 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 بین سے مہاراہ سچے پارشاہ شریہ حضور دی وہ سانو دسم گرنٹ ویچوے میل سائے دی ہے دسم گرنٹ قومی ادا گرنٹ ہے شری گروہ گرنٹ صاحب مانمتا دا گرنٹ ہے بیکھو ساڑے ترمدی خوبصورتی قرآن دنیا دی رہنمائی نہیں کر سکتی میں انہوں پڑھ کے نمن کر سکتاں کے چنگی بانی ہیں یہ دے وچو بھی ساتھ چاہے پرانتو میں اوہ دی دوجی صورت وچو لکھیا بیا دا سسٹم تلاک دا سسٹم گاؤنو جیبا کرن دا سسٹم روزے رکھن دا سسٹم میری کوئی نشتھاؤ دے پرتی نہیں ہے میرا سسٹم دو جا ہے قرآن دنیا دی ایک وائی اس کر کے نہیں کر سکتی کہ اوہ دے چے کےول ربدا نام تے ربدی بانی تے چنگیاں باتاں ساچی ساچی دے نال نال قوم دی شرح ہے یہ بخشش گروہ صاحب نے اسے ترتیتے کیتی ہے کہ گروہ گرند صاحب ساری ملکتہ دا گرند ہے جیدے چے پنت دی کوئی بات نہیں پرانتو سائیو شری گروہ مہاراج گروہ گوبین سنگھ سچے پاتشاہ دی بانی یہ قوم سار نماز سے ہے یہ دا سارا پریوجن بیکھو دو چیز جانتے کے اندر تا ہے شری دسم گرند صاحب ایک اسی دا اتھان کرنا کیونکہ ویسے تے ساری دنیا دے وچ کسے نہ کسے سمیں بلکہ لمبات کال اس تری دستیتی بہت خراب رہی ہے اس تری ساڑے دیش وچ خاص کر کے گروہ جیدے کال وچ بھی پیراندی جتیوں کیا جانتا سی پڑے پہرے پہرے نام اس تری کہنے ہے اس تری شبدی بڑا نندت ہے مایا دے تین گناہ والی جیدے چلیتر نے مایا روپ عویدیا روپ مایا دے دوجہ نام عویدیا ہے تری یہ دا مطلب تین گناہ والی تین گناہ والی کاؤں ہوں دیئے مایا کڑا مارا نام ہے ساڑے دیش نے اس نو کٹیا نام دیتے ہیں ساڑے دیش نے کیا اس تری دیمت گت پیچھے ہوں دیئے اس تری پیر دی جتی ہوں دیئے منو سمرتی پڑو کتنا اس تری نو اور پتی مر گیا جنو نالی جندہ جلا دیو گروہ صاحب سچے پادشاہ صاحب شریف گروہ گوبن سے مہاراج اس ترتیتے آئے انہوں نے کہا ادھا سماج نقار کے پیران تھلے کچل کے سیت مند منوختہ نہیں سر جی جا سکتی سیت مند سماج سر جنواز سے یہ جنہیں سماج دے دو ونگ نے اس تری تے پرش یہ جنہیں منوختہ دے دو ونگ نے اینا دوانو برابری تے کھڑا کرنا پاوے گا اس کر کے تسی دیکھو گے کہ جدوں اقال اس سے تو بعد بچتر ناٹک شروع ہویا آتم کتھا لکھی گئی آتم کتھا لکھ کے شریف گروہ جی کہنے کہ ہن میں اوطاران دیا کہانیاں جویں بزرگان تو سنیاں نے وہ لکھاں گا پر نال کہتا چنڈی چریتر پہلا لکھاں گا چنڈی بناتا اس تری نو چنڈی کو دے بھی نہیں ہے ویسے تو پگاوتی پرمیشن ہوں بھی کیا ہے پگاوتی شریف صاحب ہنوی نے آنگ سنگھ کہنے پگاوتی دے بھی بھی ہے تو پگاوتی جڑی ہے وہ ناری بھی ہے واسطہ ویچ کسے دیوی نو اگے لیا ان دا کوئی پریوجن نہیں پریوجن تے اس تری دا جڑا دیوی روپ ہے دیوی روپ ہے دا پرکاشمائی روپ او اوبارندی گل ہے اس کر کے اوطاران دیاں کتھاوا تو پہلا چنڈی چریتر آئے اور چنڈی چریتر چنگی طرح سمجھ آجن پہلا برج ویچ لکھ کے پھر اگے انہوں پنجابی چلکتی تے کہ ناری دی شکتی دی ہار بندے نو پہچان ہو جاوے جنو کریشن افتار ویچ راس لیلا دی گالا انہی سی راس لیلا ویچ گوپیاں دا پھر او کام کو روپ ہونا سی وہ تھے پھر دیوی دی اس طرح لکھئے کہ ناری صرف گوپی روپ نہ سمجھ لے نا اے تے بڑی اچھی پرم پویتر ہی نہیں بلکہ اے تلوار ہے اے تیر ہے اے کٹاری ہے جیڑی راکش شمیرتیاں دا ناس کر دیں دی ہے پھر چریتر و پاکیان آگیا چریتر و پاکیان ویچ پھر ناری دا کام سب روپ جیڑا سنسار نے بنایا کامک روپ ہو دا پرش نے بنایا اس کامک روپ دے ذکرتوں پہلا پھر دیوی دی اس طرح آئی ہے کہ ناری اے ہے اور پھر چریتر و پاکیان دے انت ویچ بالا روپ ناری کال پرکھنال ملکے ید کر دی ہے تے پھر ید دے ویچ راکش شاندہ سنگار ہوندہ ہے اے میسیج ہے دو چیزیں تے کندر تے دسمگرند ایک ناری دا اتھان دوجہ جڑا سارے سماج ویچ سشستر سنگھر شواری پر ویٹی جڑیے جب آپ کی عوض ندھان بنے اتھین اور میں تب جوج مروں اے سندیش دسمگرند ویچ دیندہ پریتن کیتا ہے سماوٹی کر دیئے تو میں بینتی کر رہے ہاں سی کہ جاب تو بعد اقال استت ہے اقال استت تو بعد کی ہے ہاں جیتے آن دیو جیڑے گرمو خائر نے بیراج مان ہو جنگے اقال استت تو بعد جیدو بچیتر ناٹک دے پھر کال جی کی استت سرلیخ بنائے یہ دہ مطلب ہے جس نے اقال استت لکھی ہے اسے نے یہ بچیتر ناٹک شروع کیتا ہے آتم کتھا دے بعد انہاں لکھیا میں اوتاران دیا کہانیاں لکھاں گا اور چنڈی چریتر لکھاں گا تو صد ہو گیا کہ جیس نے آتم کتھا لکھی ہے جیڑا اپنے آپنوں کبھی بھی کہندہ ہے آپ نے جنم دی گال کر دینے اب میں اپنی قذہ بھکانوں تو اس سے لیخ دی رہا ہے آتھ کبھی جنم کتھنا کبھی دا جنم کتھن کار رہے ہیں پا آپ اپنا جنم کتھن کار رہے ہیں کبھی وہ باج بین تیچو پای کا ہے کہ کہنے دے جی کبھی دی رچنا ہے وہ تے جنو اپنے جنم دی ساکھی لکھ رہے ہیں تو اپنے آپنوں کبھی لکھ رہے ہیں جنو ونسدہ ورنن کار دینے تو پھر کہندے ہیں اتھ کبھی بنس برنن کبھی اپنی بنسدہ برنن کر رہے ہیں کیڑا کبھی ہے ساہیو شریف اتھے لکھے شریف مخواہ پاشی دس میں تو چوبیس افتار اس نے لکھے جس نے آتم کتھا لکھی کیونکہ اس نے لکھ دیتا کہ میں افتاران دیا کہانیاں لکھنیاں چندی جرطر اس نے لکھے کیونکہ اس نے کہا کہ پہنا چندی جرطر لکھا گا کیونکہ ناری نے پہلا ستھان دینا ہے پھر جس نے چریترو پاکھان لکھیا ہے رامہ ابتار اس نے لکھیا چریترو پاکھان میں چھے کہکے ہی دی کہانی ہے جدو دشرت تو کہکے ہی وردان پرابت کر دیا وہ کہانی لکھی ہے جدو رامہ ابتار آیا ہے وہ کٹنا آئی ہے اس نے ایک لائن چھے سنگھے پکہ دیتا ہے کہ ایک کٹنا چریترا میں چھے دیتی ہے اس نے کہتے تھے وہ ستھار دینی لیلوڈ نہیں یہ کٹنا کہے یہاں چریترا میں چھے اور اے تو سی دیکھو کہ چریترو پاکھیان پہلا لکھیا جہاں چکے ہیں ترونجا ویچ دو ساڑ باد راما آفتار لکھیا جندا ہے پچونجا تو اے صد ہو گیا کہ جس نے چریترو پاکھیان لکھیا سی اسے نے راما آفتار لکھیا ہے تو چووی آفتار لکھے نے ایک سمسیا جیدی کھڑی کیتی جندا ساڑے سامنے وہ ہے جی کوی رام تے شیام دا نام وار وار آمدہ ہے کرشنا آفتار ویچ آپ بڑے سوجوان گرم خلوک بیٹھے ہو آپ بیچار لے نا گلتے آننا دو ویکتیاں نو اگر گرو جی دین دے کہ تسی پورانک گاتھا جری ہے اس نو پورا کر دیو لکھ دیو تا ہونا کیسی کہ ادھا پاک ایک لے لیندہ ادھا ایک لے لیندہ یا ایک بندہ ایک چیپٹر لے لیندہ دو جا تین چیپٹر لے لیندہ دو لے لیندہ اے یا سردہ سی نا ایتھے سیتینی ہی ہے ایک باد جڑا ہے اور اچھ رامدہ نام آ جاندہ تے اگلی دچھ شیامزہ نام آ جاندہ ہون اکو رشنا اکو بولی شہلی ہوئے اکو چھنڈ ہوئے پیلی گلتے ہیں کہ ہر بندے دی شہلی دو جے نال نہیں مل سکتی کدے بھی نہیں مل سکتی جو میں ہاتھ دیاں لکیرہ نہیں مل سکتیاں ایسے اتنا ایک ویکتی دی لکھن دی شہلی دو جے نال نہیں مل سکتی پھر ایک ہمیں ہو گیا کہ ایک بند جڑا ہے اوڈے وچھ رامدہ نام ہے اگلی تشیامدہ نام ہے اس طرح رچنا ہوئی نہیں سکتی کتھا لکھنی ہے میں تو پرمان دے مانگا جود پر بند وچھ گیارہ سو بار ماں پد گیارہ سو بارہ نمبر پد وچھ شیامدہ نام آیا ہے کہانی کہری چل رہی ہے تانسنگ دے یدی ہون ایک کوئی ید پرسنگ چل رہا ہے اگلی ید پرسنگ کسے غور بیکتی دا آجاندہ تے گل منی جاسے دیئے بھی اس نے اے لکھتا اس نے پرمان تو تانسنگ دے یدی وچھ گیارہ سو سولہ وچھ رامدہ نام آگیا ہے پھر گیارہ سو انی وچھ رامدہ نام ہے تے گیارہ سو اکی وچھ پھر شیامدہ نام ہے یدو ہی چل رہا ہے اس طرح رچنا ہو نہیں سکتی رامدہ شیامدہ پاو کی ہے جو میں سمجھا ہوں کچھ لوگ کہنے ہیں کہ ماتا گجری جی شیری گروہ ہر گوبین صاحب دہ نام آمدہ سی تیو او ڈام نہیں سن لیندے تیو شیام کہہ دین دے سن یا رام کہہ دین دے سن بہہ ہور سمجھتا ہے شیری گروہ گوبین سے سچے پادشاہ نے رامدہ شیام ٹائٹل اپنے نام نال اس کر کے لگائے کہ اوے ہندوستان دے لوکہ نو سندیش دے رہنے کہ جنہ ہوندہ کن ستے رامن ہے اور انگزیر یہ دے جھلما دہ ناش کر نواز سے رام تے شیام دہ روپ تہرن کر کے اوہی آیا ہے اوہی رام ہے اوہی شیام ہے تے رام تے شیام انہ دھوان تو اچھا بھی ہے اس کر کے رام تے شیام جڑا ہے اس طریقے نل آیا ہے نہیں تے آنی سکتا ہے شیری گروہ گوبین سے مہراج سچے پادشاہ کنمال دیکھو کنمال کشنا نے نال یدو جا وے چھ موسرمان نہیں کھڑے گھڑے 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 ہیں جے draws کشناesyre پرباندھ نہیں ملدہ ہے خوزے جد پرباندھے جد جد ملے گا تانجیرہ پانڈوان دا ید کوروانل ہویا او دی گاثہ ہے او گاثہ ہی چھار دیتی پہلی گلتے کہ گیتا دے اپردیش والی کہانیوں چھار دیتی ہے کیوں کتے سکھے نہ سمجھے گیتا پرنواز سے اپردیش کیتا ہے گروہ جی نے اس کر کے گیتا دی کہانی کرشن دے سب تو بڑی پرابتی گیتا دا اچارنا ہے تے گیتا دے اچارنا ہماری کہانیوں چھو ختم کرتی دو جا کم کی گیتا ہے کہ کھڑک سنگھ کھڑا کیتا جود پرباندھے چھو ہون کھڑک سنگھ کوئی ہے سی کسی پران میں چھے کدے بھی نہیں ملدہ کہ کھڑک سنگھ کوئی بندہ سی ایک نما کرشنہ بطار رچے جا رہے ہے کھڑک سنگھ کھڑا کر دیتا ہے کھڑک سنگھ دے رہا ہے وہ کھڑک سنگھ لڑ دے کرشن دے ساری سینہ نو مارک اٹھ کے پجا دے کرشن نو والا تو پکل لیندھے کیونکہ اے تیان دینا کہ سیکھ جی ریسان کے والا اور جی بنا نہیں سن بلکہ کرشن پوڑک جی ری پہاڑی راجی سن انہوں نے بھی جود چل دے کھڑک سنگھ کھڑک سنگھ کھڑک سنگھ والا تو پکل لیندھے کہن دے جا تے نو بخشیاں مار سکنا تے نو بخش نیتا ہے بخشیاں کس کر کے ہے کہ تُو بڑا سور بھی رہے پھر میرے نہ لڑے گا کاؤں ایک بڑی میسیج نہیں ایک ایک گلچ چھوٹی چھوٹی گلچ میسیج ہے ایک تے ایک سکھ بدلا لاؤں تے اے اس طرح درنی کے دشمن آتھا گے مار دیو نا بخشش کر دے میر کر دے یدھے میدان چھو بخشش کر دے ویریزی جان بخشک دے سکھ دو جی چیز سکھ سنگھارشہ اس کر کے نکر دے کہ اس نے کسی نو مارنا ہے سکھ سنگھارشہ اپنا ایک ترم جان دے کہ وہ سنسار دے بچ آیا اس نے سنگھارشہ کرنا ہے سنگھارشہ کے اول توپاں تے تلوارہ نالی نہیں ہوتا ہے سنگھارشہ ساری لائف ہے ایتھے تُسے آئے ہو سارے سنگھارشہ کر رہے ہو کاربار چھڑے نے ایتھے پردیش میں چاہ کے کوئی گڑی چھلندہ ہے کوئی ٹراک چھلندہ ہے کوئی چھوٹے موٹے کاربار کردہ ہے یہ سنگھارشہ ہے لائف تھا اس سنگھارشہ جدی پریرنا دسم گرن تھوئی چھوائی سی ورنہ تو ہاڑے اسلے وچھ تے جڑے پنجاب دے ہندو تے ہور کومہ رہن دیا نے انہوں دے اسلے چکےڑا فرک ہے کوئی مٹی پانی دا جڑے پانچ تنتان دا فرکتے نہیں ہے نا اس آئیڈیالوجی دا فرک ہے جے تُسے جے اسیے سوچیے کہ نہیں گرو گرن ساپ کر کے تے گرو گرن سا برگی بانی کبیر جی دی سی کبیر پانچ تھی کے انہوں نے یہ ہو جے بن گئے رویداز سے شے سی جڑے نے رویداز جی دی بانی یہ دے چا ہے وہ بھی اپردے شے ہی ہے وہ کے انہوں نے ساڑے برگے بن گئے آس سانو جیڑی مٹی گرو جی نے لائی سی کارت جیڑی ساڑی ویلکھن کارت سی ویلکھن کارت دسم گرن تھو وچھو پرابت ہوئی ہے تو شری دسم گرن تھ سب روپ ہے اپرابت ہوئی ہے تو کھڑ کسی دی کہانی میں یہ دسیا جا رہا ہے کہ شیخ جیڑا ہے اس نے لائیف پر جندگی پر سنگرش کرنا ہے کیونکہ ایک وارینی کے دشمن نمار لیا تے ختم ہو گیا کرشن تھی جان بکشت تھی کرشن نے دیوی دیو تے بلائے برحمہ تے بشنو مہیش تینو دیو آگئے پھر اس نے کورو تے پانڈو بھی بلا رہا ہے پھر اسی سینہ میں چھ کھان بھی کھڑے ہو گیا ہے مسلمان بھی کھڑے ہو گیا ہے ایک گٹھ جوڑ دیکھو اس ویلے گٹھ جوڑ کے دا ہے اور زیو مسلمان دا تے پہاڑی راجین دا ہے اس کار کے کرشن کرشن پوڑک ہو تھے کرشن جل ہے کرشن پوڑک لوگ نے جیڑے گروہ جیڑا برود کر رہے ہیں تو انہوں نے کھان بھی کھڑے ہو گیا ہے کھڑ کے سنگ دے جیڑے ساتھی یدویج نکل دے نو پانچ پانچ سنگھوں دے جتھا نکل دے یہ پانچانہ سنکلپ کےڑے برہمن نو یاد تھی یہ پانچ پیاریاں دے سنکلپ بیا ہوئے کرشن آبتار چھ پانچ پانچ سنگھ نکل دے نے میدان چی جاندے نے اور بڑے سندر نام سنگھ آن دے کڑے نے سنگھ دا نام کڑا سونا ہونا یہ بھی دسیا گیا ہے کڑے سونا نام ایک ایک نام سنگھ دا دیکھو کتنی خوبصورتی آدے کھرگ سنگ نو مارنواس سے کورو آگیا پانڈر آگیا تیننے وڈے دیر pop آگیا تیننے وڈے دیر پر آگیا تیننے سینہ آگیا گنسز کرنے پرívelسی منубли welیشت ہوگیا تو پیکن آ 시ر کان مشکلے ہونا مشروہ ان کی کہا پھر بھی کھرگ نو کھرگすنگ نو ہرا نہیں سکی اتنی سار اسینہ کھرگ سنگ نو نہیں ہرا سکی وہ کھرگ سنگ کریکٹر ساڑے وچھ پانا سی ہونا نہیں وہ کھڑک سنگھ ساڑے اندر پرویش کروانا سی ہونا ہے اس کر کے نیہانگ سنگھ جد پر سنگھ بہت جارہ پردے سنگھ کھڑک سنگھ جنو نہیں ہار دا تے پھر سارے دیوتے دیرے نے کرشن سمیت جاندے نے برحمہ دیکھوڑ کے تُسی بڑے دیوتا بزرگ سب توں ترتیدے پیدا کرنے والے دسو کھڑک سنگھ کیویں مارے جائے گا وہ کہندے کے سرگدیاں پریاں بلالو جدویں لاردہ ہوئے سامنے ناچ گانا شروع کروا دے جدویں دا تے آنو در جائے تیر مار دے پل کو لے ہی ہندہ ہے پریاں نچ دیا نے کھڑک سنگھ دا تے آنو سپا سے جاندے جدو تے آنو جاندے کرشن وہ دو ہی تیر مار دنے یہ سکھ نو کڑا وڑا سندیش دیتا کہ تُو کھڑک سنگھ بن جائے اندر نو ہاران والی ستا ترے پاس ہوئے گی پرنتو کام والتے آن گیا تے مہا رہا جائیں گا دس ہوئے دنیا دے کیڑے گرنس بے چھے اتنی وڑی پریرنا ایک ایسا آدرش بندہ سرجن دی پریرنا کسے گرنس مل دی نہیں میں بائبل بھی پڑی یہ پوری قرآن بھی پڑی ہے وید بھی پڑے نہیں اپنیشد بھی پڑے نہیں گیتہ بھی پڑی ہے کتوں ہمیں لگیا نہیں کہ اے ہو جا بندہ کھڑک سنگھ کسے گرنس چھو نکل دا ہوئے ایک کیول دسم گرنس بی چھو نکل دا ہے ایسی راس لیلا دیکھو کریشن دی گاثہ لکھنی کوئی ایم نہیں پہلا جو د پرسانگ لکھیا جا رہا ہے جو د پرسانگ ستارہ سو چوالی ویچ سمپن ہویا ہے پاو اس لئے لئے تسی سو 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 ستا نوے ہو گیا نا سو سو ستا نوے نہیں بلکہ سو سو ستا سی کریشن آفتار دا اے پاگ پرانتو پہلا پاگ راس لیلا والا جڑا ہے وہ سو سو ٹھا سی ویج پورا ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ پہلا جو د پرسانگ لکھیا ہے پھر کتھا پوری کرنما سے صرف راس لیلا دیکھئے کتھا پوری کرنما سے کہ چلو ہونے اے سرجلے آئے تے اے کتھا پوری کا دیتے جائے پر او دے وچوں میں مہا پارت دا اہم پارت جیڑا کرنما جڑیا ہویا ہے وہ چھٹ دیتا ہے کیونکہ گرو جی دا او دیش جیڑا ایک کا نوہ کرن سرجلہ ہے سو اے بانیاں اے سی طرح چریتر و پاکھیان ہے چریتر و پاکھیان سمجھ آنیا سی کدھے کیا جاندہ ہے گندیاں گلہ نے اکتا اے کے اشلیلتا دی پریبھاشا سمیں انسار بدل جاندی ہے سایت وچ بھی ورطہ رہے چوئی ایتھے جنوں سی نوجوان مونڈے کڑیاں دیکھ دیا پارک وچ بیٹھے سانوشنی لگدہ ہے ساڑے دیش وچ تو بہت اشلیل لگے گا ایتھے نہیں لگدہ ہے ایتھوں جینس جنوں ساڑے دیش سے گئیاں تو کڑیاں کئی گردوارے نے پابندیل آتی جینس پہن کے نہیں ہونا اشلیل لگدہ سی ہون نہیں لگدہ ہون کوئی نہیں کہندہ سماں بدل گیا ہے پریبارتی تو ہو گیا ہے گرو گووین سے مہراج جی دے سمیے وچ اے جیڑیاں گلہ چھوٹیاں چھوٹیاں کڑ کے ساتھ اٹھ پنگتیاں وار وار سامنے لیا دیا جان دیا نے انہوں کوئی اشلیل نہیں سی مندہ اے ساہت دا ایک آنگ سی بلکہ ساہت دا شنگار سی تو سی کراتا ارجونیم کتاب میرے پاس ہے کو دے چھ دیکھو کمار سمبھو کالی داستی ستکاریو کتاب ہے یہ تے کچھ بھی نہیں باندھے جیڑے لکھے نے گیت گوویندم جائے دیو دی کتاب ہے اوپر کے دیکھ لو تے کوئی بندہ ہی نہیں کہن دا کہ گیت گوویندم گندی کتاب ہے ہندوستان دے وچ کیول سیکھ ستے کتاب لکھی وارسائن نے کام ستر ہندوستان دا ایک بھی ویکتی نہیں کہن دا کہ اے گندگی ہے یہ پانچ ساتھ تکاں جیڑیاں کے جندگی دی اصلیت ہے جے کام دی کہانی دسنی ہیں تے کام دا چرم سیما تک سوار بیان کی تے بنا کام دی اٹریکشن کام بل بندہ جاندہ کیوں ہیں وہ کمی بیان ہوئے گی اسنو ایکسٹیم تک دسنا پہے گا تہاں ہی کیونکہ آخر کار اس نے پاپ کام تو جنم لیندے نے تے اتنے لوگ کام میں چھ پیندے کے انہیں تے دسنا پہے گا نا کنی کھچا ہے کتنی اٹریکشن ہے سو اے گلہ سارے پرکار دے اے لوگ جیڑے باتاں کر دے نے کام پوگ انہیں سامنے آ جائے تے کمنٹ بھی تے آگ نہیں لانگے پوگ کرنچ پرانتو اس رہاں رولا پاپا کے خجرہ ہو دے مندر سن ہندوستان دے وچے کتنے مندر ہم جا کے دیکھو نگن مورتیاں نے ساریاں سیکس دیاں مورتیاں نے کسی نے نہیں کیا ایک گندگی ہے بلکہ ترم کیا جیڑا 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 جیڑی شب دابلیتوں ہیں یہ کرنا کر دے نے روزی روگ شیو لنگ بول دے نے شیو لنگ دی پوجا کر دے نے ترم جان کے کر دے نے سو اس کر کے اے جیڑیاں کہانیاں نے انہ وچوں کہڑا اپدیش ملد ہے اپدیش ہر کہانی دا اپدیش ہے ہر کہانی چاہے ہنے سنایا سی لامبا صاحب نے پڑھ کے پرناری کی سیج پور سپنے ہونا جائیو جس انوپ کور دی کتھا تو یہ کہہ دے نے کہ گرو جی دے دے جب نامی ہوگی اور گرو جی داڑی پکڑی گئی ہے سب چوٹ ہے وہ دے پیچھے لکھیا ہے کہ وہ اس عورت دا پراہا سی جس دی مارکٹ ہوئی سی اپدیش دیکھو پرناری کے پڑھے سینس باسو پاگ پائے اندر تے ہزارہ پاگ ہوئے پرناری نالسنگ کرن کر کے پرناری کے پڑھے چندر کا لنک لگائے پرناری کے حیث سیس دس سیس گوائے ہو رام دے دس سر کٹے گئے پرناری دیکارن وہ پرناری کے حیث کٹک کورن کو کھا ہے وہ کوروان دے ہی جڑی ہے فوجیان دے کٹک مار گئے پرناری دیکارن اتنے سچے سچے پدیش نو کلنکت کرنا اس تو وڈا پاپ کیڑا ہو سکتا ہے یہ انوپ کوروالی ساکھی بچی جیڑا لکھاری ہے وہ کہن دے ہے تو میں نو کام بات سے کہہ رہی ہیں دیکھ وہ بڑے کیونکہ ہونے تھے کام بچ کتنیا چطرائیاں نے بیان ہے بیان کیتا جا رہے ہیں وہ کہن دے یہ کہ بات نہیں شری کرشن بھی پوجی ہے وہ بھی گوپیاں دے سانکار دے سان پرانتو گرو جی کہن دے نے میرے پیتا نے کیوں پدیش کی تاسی بال ہمارے پاس دیش دیشن تری آمیں ہے میرے بچے ساڑے کول دور دیشان تو اس تری آمتیا ہن من بانچت بار مانگیں ساڑے توتے ہو من اچت فالجڑے نے وردان مانگ رہی ہیں جان گر سیش چکا ہوئیں گرو سمج کے سیش چکا دیا نے سکھے پتر تری آس ہوتا ہے سکھ ساڑا پتر ہے اس لی ساڑی تی ہی ہے جان اپنے چتر یہ اپنے چتوے چا پکا بسا لے نا گرو ساڑے گرو ساڑے بھادر مہ راج کہہ رہے ہیں ہو کہو سندری تم ساتھ گوون کیسے کر کریے میں تیرے نالے ہو جا مارا سانکی میں ہی کر سکتا اے اتنے اچھے اپدیش اس کہانی نو بڑی بے سمجھنا پیش کیتا جاندہ ہے اس کہانی دے وچہ تسی دیکھو گے کہ پہلا دیوی اس تاتا ہے پاو کے اس تری پرم پویتر ہے آج اس تری نام نال قور شبد لگے ہے نا یہ اہم ہی کہہ دیتا جاندہ ہے راج کو آرہی قور او جس تا بیانی ہویا کنور جس تا بیانی ہویا پاو جو پویتر ہے جس تا سات پنگ نہیں ہویا او اس تری جس نو ملین کیا جاندہ سی پارتی سماج میں گرو جی نے کہا سدا پویتر ہے جس نو بالا کیا جاندہ سی بالا ہندی سی سوڑا سال تو تھلے دی او بالا پاو میں برد اس تری یہ نام پر سدا ہی پویتر ہے اس تری نو سدا پویتر کہنا راج کو ماری نی سدا پویتر کور دار تھا جیدہ جیدہ کدیہ پویتر نہیں ہو سکتی اتنی وڈی کرانتی جیدی ہے او درشن دسم گرانتویچوں ہندے نے یہ باتان دسم گرانتویچوں نکلیا نے تو ادھا تیا کیویں کیتا جائے میں تری چیتر دیاں بس دو پنگتیاں بول کے سماپتی کرنگا کہنے دے تنی چتر ار ترنی ترنی جو پائے ہیں ہو برد کروپ ندھن جڑ پہ کیوں جائے ہیں دیکھو سماج دے بریائی بریائی کیوں فیل دیا ہے یہ جڑا کہنے دے کہ اس طرح یہ کہانیاں نے اس طرح یہ چھتر نے اے فضول بات ہے اس طرح دی نندیاں نہیں ہے پہلنا دست ہے کہ ایک راجہ ہے چتر سین چتر سین راجہ جڑا ہے وہ دی عورت مارجندی ہے وہ دا لڑکا جوان ہوئے ہیں آپ بڑے پر پھر ایک سندر ناری نہ بیاء کر رہن دا ہے وہ سندر ناری جڑی ہے جوان ناری جڑی ہے وہ چون دی ہے کہ اے دا پتر ہے میرے ہان دا تے ہوئے ہیں وہ سنگ کرے میرے نار وہ کہنے دے تو میری ماں ہے وہ کہنے دی نہیں تیرا پیو بڑے مہین دے نہ کی میرے رہ سکتی ہیں اس کہانی تو الٹی میٹلی اے ہندہ ہے کہ پھر اس طرح نوں کیونکہ ہونو کیونکہ لوک لوک وچو دی ستھیتی خراب ہے نا اس کر کے پھر راجہ نوں کہن دی ہے کہ تیرے پتر نے میری عجیت لوٹندہ یتن کیتا ہے اس نوں سارا پھر راجہ کہن دے کہ منتریان کہن دے مار دیو لڑکے نوں پھر منتری بڑے سیانے نے وہ اس نوں چار سو دو چریتر سنان دے نے چار سو دو چار سو چار جڑے نے اس ٹوٹل نے ایک پہلا چریتر دیوی چریتر چار سو دو چریتر پھر اگے سبودی باچ میں چیک چریتر وہ چار سو دو چریتر سنان دے نے کام بچ کتنے پاپ ہوئے نے اس ترہ کیتا کام کام میں چاہ کے بندی نے اس ترہ ہو گیا اس ترہ کیتا اس ترہ ہو گیا پھر راجہ کو تحت suchen چار سو دو چریتر سننکے سبودی باعج سبودی ہے چنگی بودی راجہ کو چنگی بودی آگی چنگی بودی آنگے دے کہ ست جگھ دی کہانے شروع ہوگی جھتے راجہ کو چنگی بودی آجائے گی جھتے کام سبندی پرجان چنگی بودی آجائے گی جھتے اس تری دے سکےٹے سبندی جدا سماج ہے ست بودھی چنگی بودھی ورث جائے گی وہ تھے ست جگ آ جائے گا اور راجہ کیڑا ہو جاندہ چتر سیندی رہ جاندہ ست سندی راجہ جاندہ ہے سندی اندہ ہے جوڑ جدا ست ناسن جوگ ہوئے ہے جدا ست وادی ہے ست وادی سما آ گیا ست وادی راجہ آ گیا یہ ہو جی کہانی میلی کی تھو سکتی ہے تو اے میں پڑھ رہے ہی تنی چتر اور ترنی ترنی جو پائے ہیں وہ برد کروپ ندن جڑ بے کیوں جائے ہیں کہندے لڑکی ہووے وہ تانوان می ہووے سیانی می ہووے جوان می ہووے تے کہندے جے ودا کسے بردنا بیعہ کر دیو گے جے کسے کروپنا بیعہ کر دیو گے جے کسے نردھن تے مورخنال بیعہ کر دیو گے دسو کی میں جوڑ بنے گا سماج وچے وگاڑتے پیدا ہوئے گا بے جوڑ بیہاں تو رکیا ہے جےڑے چرطر سی ویکھ دیاں یا تے راجیاں دیاں اس طریقے جےڑے دسو سے پندرہ پندرہ بیعہ کر لیں یا جےڑے برد ہو کے جوان کنیاں بیعہ لے ہوں راجہ حری چند سائیو شری گروہ عمرداز مہراج جی دے پاس گیا تے وہ برد سی تے کہ جوان کنیاں بیعہ تے گروہ جی نے کہا ہے چلی ہوئی ہے چلی کیوں کیا سی تے نوہ اپنے ادکار نہیں پتا کہ تُو جوان ہے بڑے نا بیعہ کھنو کر لیا وہ تو کہانی کسے ہور تری کے دیئے پرن تُو دیکھو گے کہ وہ جوڑی کنیاں ہیں اوٹھی رہ جاند یہ تو دا بیعہ کسے ہور نل کیتا جاند ہے تیرا جس تین آلودہ سنجوگ ہونا چاہید ہے اوڈنا کیتا جاند ہے تو اگے اسی طرح ایک ہور پنگتی ہے ہوت ترن کے ترنی بس برد ترنی بس ہوئے یہ ہے ریت سب جگت کی جانت ہے سب کوئے یہ ہو جائے سچے سچے انمول رتنا برگے اپدیش جیلے سن وہ گروہ جی نے پرواہت کی تینے انہا بانیاں دے رائیں انہا بانیاں میں چھے نا کوئی افتار واد ہے افتار واد تاں بندے دے سٹیٹس توں ہی تھلے لیا دیتے نے شری راما افتار دی کہانی سماب تے تھے ان دیئے کہ شری رام چندر جی نو سیتا دے 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 کریکٹر رہے ہو دے تے انہوں نے شنکا ہی ختم نہیں داتے ہو جلی ہے ترتی بے سما جانتی ہے افتار کتھے رہ گیا وہ تے اک پرمشریشت منوکھویں نہیں رہ جانتا اور جی سنو کھڑک سنگھ کے سانتا پھر لے وہ کتھے کریشن رہ جاوے گا سرب سمرت وہ تے ایک منوکھتوں میں ایک بیہکتی تو یودویچ بھی ہار جانتا ہے سو انہا کہانیاں دے ویچ جو سچا سچا اپدیش ہے اسنو اونا ہیرے موتیاں نوچگن دا یتن کرنا چاہی دے ایویں دوش کڑ کڑ کے اپنے گرو پیتا دی نندہ اپنے گرو پیتا دی نکھیدی نہیں کرنی چاہی دی میں بہت بہت تانمہ دی ہاں تو ہاڑا ایتھوں دی سنگدہ جنہاں نے بڑی کرپا کیتی ہے صدار گرتیش سنگھ دی معرفت کہ انہاں نے اس دیش ویچ سانو بلایا تو ہاڑے سانو خاضری پرندہ موقع دیتا تو ہاڑی سیوا کر دیاں بینت پلنے چکاں سیتے بڑے نمانے جائے بڑے گیان نہیں جائے بیکتی ہاں بڑیاں پلنے چکاں ہوں یعنے آپ جنے کرپا کرو گے تے وائی گروہ سچے پاس شاہ حضور ساڑی بدھی نرمل کرنگے سانو کچھ گیان بھی پرابت ہوئے گا اے گیان تیان سب تو ہاڑے چرنا دیوچ پیا ہویا ہے ساڑے پاس اپنا کچھ بھی نہیں اے سب کو تو ہاڑا پردان کیتا ہویا ہے بہت بہت سارے اندھر تانواد پلن چکاں واسے خیمان وائی گروہ جی کا خالصہ سارے پاس ایک بہت سارے پاس اٹھا پاس اٹھا murہ میں نے چکام کو کچھ گیان پاس اٹھا کرنگے سارے پاس اٹھا پاس اٹھا کرنے سارے پاس اٹھا کرنے